اسلام کامل وہ شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طبعی وہ فطری ہے طبعی اور فطری کا مفہوم یہ ہے کہ دین اسلام کے جو قوانین ہیں اس میں جو احکام نازل کیے گئے ہیں وہ فطری ہیں فطری کا کیا مطلب جس دن جو چیز پیدا ہوئی اور اس دن اسے جو کام ملا اس دن سے آج تک وہ وہی کام کر رہا ہے جس کام میں کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہ ہو جو کام حالات اور ظروف کے اعتبار سے نہ بدلے جس کی افادیت کبھی بھی کم نہ ہو اس کے فائدے میں کمی زیادت نہ ہو تو اس کو فطری کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں سورج کو پیدا کیا اور جس دن سورج کو پیدا کیا اسے یہ ڈیوٹی دی کہ تمہارا کام ہے دھوپ فیلانا جس دن اسے یہ ڈیوٹی دی اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن سے وہ اپنے اس کام میں لگ گیا آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے راستے بنا رکھیں برجوں والے آسمان کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالی برج بنے ہوئے ہیں راستے بنے ہوئے ہیں مدار بنے ہوئے ہیں اور حساب سے چلتے ہیں اور پوری دنیا کو دھوپ دینا یہ سورج کا کام ہے آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ سورج کا یہ کام بہت پرانا ہو گیا بہت ہو چکا اب اسے بدلنا چاہیے سورج کو دھوپ نہیں چاند کو دھوپ دینا چاہیے دھوپ کا کام اب چاند میں ٹرانسفر ہو جانا چاہیے یا دھوپ کی افادیت ہی کم ہو گئی ہے اب دھوپ کا فائدہ نہیں زمانہ بدل گیا ہے دھوپ کی ہمیں ضرورت نہیں اسے ختم ہو جانا چاہیے کوئی اور چیز اس کی جگہ آنی چاہیے ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا کیوں؟ اس لیے کہ سورج کو اللہ تعالی نے جو پیدا کیا یہ فطری قانون ہے اور فطرت میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں افادیت میں کمی نہیں حالات کے اعتبار سے تبدیلی نہیں کوئی اس طرح کا تغیر اس میں آئے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تک وہ ہے وہ اسے ہی ہے پہلے بھی سورج دھوپ دیتا تھا آج بھی دیتا ہے کل بھی دے گا اور قیامت تک اسی طرح سے دھوپ دیتا رہے گا چاند کو جو کام اللہ تعالی نے دیا یہی حال اس کا بھی ہے اللہ تعالی نے چاند کو یہ حکم دیا کہ تمہارا کام ہے روشنی بھی کھیرنا اللہ تعالی نے پانی کو یہ کام دیا تمہارا کام ہے بھیگانا چیزوں میں جان اور روح پھوکنا یہ اللہ تعالی نے پانی کو حکم دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْحَيْ ہم نے ہر چیز میں جو جان پیدا کی تو وہ کس کے ذریعے پانی کے ذریعے پانی کے ذریعے سے ہم نے جان پیدا کی ہر چیز میں تو پانی کو جو حکمیں ملا وہ اپنا کام جس دن پیدا ہوا اس دن سے آج تک کر رہا ہے اور کبھی کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ اس کا کام پرانا ہو گیا اسے بدلنا چاہیے اسی طرح کائنات کے اور دوسرے نظام ہیں پوری کائنات کے اندر جتنے بھی فطری اشیاء ہیں اور فطری اور طبی نیچرل ان کے جو کام ہیں وہ ایکسپائر نہیں ہوتے پرانے نہیں ہوتے اور ان کی افادیت کم نہیں ہوتی اسی طرح دین اسلام کے جو احکامات ہیں وہ فطری اور طبعی ہیں نیچرل ہیں ان کی افادیت کم نہیں ہوتی ان میں قدامت پسندی نہیں آتی وہ پرانے نہیں ہوتے وہ ایکسپائر نہیں ہوتے اور نہ ہی ان میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے